بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم برینڈ سٹارم سٹیڈی پوائنٹ برینڈ سٹارم سٹیڈی پوائنٹ کے آج کے اس سیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کے بارے جو سیشن ہے وہ ہے کنٹریز لائز اون ٹروپک آف کینسر یعنی وہ کون کون سے ممالک ہیں جو ٹروپک آف کینسر کے اوپر بیس کرتے ہیں اس کے اوپر واقع ہیں یہ بھی بڑا امپورٹنٹ کوئسن ہے اور کافی کوئسنز اس حوالے سے بھی آتے ہیں ایزامینیشن میں تو اسی حوالے سے میں نے یہ سیشن تردیب دیا ہے جس طرح کنٹریز آن ایکویٹر جو ہے وہ اس سے پہلے میں نے ویڈیو ایک بنائی ہے اور آج یہ کنٹریز آن ٹروپک آف کینسر کی دوسری ویڈیو ہے یہ میں نے ان ٹروپک کی امپورٹنس کے پیشن اذر یہ بنائی ہے چونکہ اس حوالے سے میں نے دیکھا کہ ایزامینیشن میں کوئسنز آتے ہیں اور موسٹلی ہمارے لوگ اس حوالے سے سیمپل کام کرتے ہیں وہ رٹہ لگاتے ہیں لہٰذا رٹے سے کام نہیں جلتا اور کچھ عرصے کے بعد ہمیں چیزیں بھول جاتی ہیں لیکن یہ سیشن میں نے اس طرح تردیب دیئے ہیں کہ یہ دیکھنے کے بعد آپ ان کنٹریز کو اچھی طرح ایڈنٹیفائی کر لیں گے اس ٹروپک کو اچھی طرح انڈرسٹین کر لیں گے اور آپ کے لئے اس کو سمجھنا اور ان کنٹریز کو ان کانٹیننٹس کو وہ آئیڈنٹیفائی کرنا بہت آسان ہوگا اور آپ ہمیشہ کے لئے اس مسئلے کا حل نکال لیں گے تو آپ ہم دیکھتے ہیں کہ ٹروپک آف کینسر کہاں بھی پائی جاتی ہے تو اس کی لوکیشن جو ہے وہ ایکویٹر کے نورتھ میں ہوتی ہے 23 and a half یعنی 23 and a half نورتھ آف ایکویٹر جو ہے یہ پائی جاتی ہے اور یہ ہمیں لائن نیزر آتی ہے اگر آپ دیکھیں یہ کنٹریز میں سے گزرتی ہے تو وہی کنٹریز جس میں سے گزرتی ہے وہ ہم نے پڑھنے ہیں وہ ہم نے دیکھنے ہیں کہ وہ کون کون سے کنٹریز ہیں اور ان کو ہم نے اچھی طرح سے identify کر لینا ہے ان کو اچھی طرح سے سمجھ لینا ہے تاکہ examination میں ہمارے سامنے جب اس طرح کا question آئے تو ہم آسانی کے ساتھ اس کو identify کر لیں اور جو right option ہے اس کو ہم identify کر سکیں تو یہاں سے ہم دیکھیں ہیں کہ tropic of cancer کہاں سے start ہوتی ہے تو یہاں ہم نے share کرنی ہے ان ممالک کی جو کہ tropic of cancer سے ہو کے جاتے ہیں تو اس طرح سے ہم نے ان ممالک کی share کرنی ہے جو tropic of cancer سے گزرتے ہیں تو یہاں سے ہم start لیتے ہیں تو اس طرح ہم پورا سفر مکمل کر کے ان کنٹریز کا دوسرے end میں چلے جاتے ہیں جو کہ tropic of cancer کے اوپر بیس کرتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتی ہیں اس picture میں کہ یہ ہمارے پاس world map ہے جس میں دنیا کے مختلف ممالک جو ہے وہ شامل ہیں اور اس map میں اگر آپ اور کریں تو آپ کو ایک لائن نظر آتی ہے جو کہ red color میں ہے یہ والی لائن ہے اور اس لائن کے اوپر جو کنٹریز ہیں وہ کنٹریز جو ہے وہ tropic of cancer کے اوپر ہیں یہ والی جو ریڈ لائن ہے یہ tropic of cancer کے لاتی ہے اور آپ اس لائن کو دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ مختلف کنٹریز کے بیچ میں سے گزرتی ہے مختلف آشنز کے بیچ میں سے گزرتی ہے اور مختلف کنٹریز کے بیچ میں سے بھی گزرتی ہے تو آپ نے ان کنٹریز کو دیکھنا ہے جن میں سے یہ گزرتی ہے تو چلیے سٹارٹ لیتے ہیں یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ کن کنٹریز سے کہاں کہاں سے گزرتی ہے تو یہ نورت پیسپک سے سٹارٹ ہوتی ہے اور سیدھے چلتی ہوئی جناب یہ اٹلانٹک کوشن پھر افریکن کانٹیننٹ اس کے بعد اسیان کانٹیننٹ اور اس کے بعد یہ سیدھے پیسپک کوشن سے باہر چلی جاتی ہے ورس اگن لوک اٹ پوزیشن آف تس لائن یہ ٹروپک آف کینسر ہے یہ ٹوانٹی تھری اینڈ ہاف نورت میں ہے یہ پیسپک کوشن سے یہاں سٹارٹ لیتی ہے اور یہاں سے چلتی ہوئی سیری پھر یہ امریکن کانٹیننٹ اور اس کے بعد یہ اٹلانٹک کوشن اور اس کے بعد افریکن کانٹیننٹ اور اسیان کانٹیننٹ کے بعد یہ پیسپک کوشن میں جاتی ہے تو اس طرح اس کی لوکیشن بنتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں وہ کونسی کنٹریز ہیں جو کہ اس کے اوپر بیس کرتے ہیں تو سب سے پہلا کانٹیننٹ جس میں سے یہ گزرتی ہے وہ نورت امریکہ ہے اور اس کا ملک جس میں سے گزرتی ہے وہ میکسیکو ہے اور میکسیکو کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ امریکہ کے ساتھ ایڈیسنٹ کانٹری ہے اس کا نیبرنگ کانٹری ہے تو اس میں سے ٹروپک آف کینسر گزرتی ہے اس کے بعد سیکنڈ کانٹری ہے وہ بھی نورت امریکن کانٹری ہے اور اس کا نام ہے بھماس جس میں سے ٹروپک آف کینسر گزرتی ہے تو یہ دو ممالک ہیں جن کا تعلق نورت امریکہ سے ہے آپ نے ذہنشین کرنا ہے اس چیز کو اچھی طرح سے کہ North American continent سے صرف دو کنٹریز ہیں جن میں سے tropic of cancer گزرتی ہے ایک میکسیکو ہے جو کہ امریکہ کا neighboring country ہے اور دوسرا جو ہے وہ Caribbean Sea کے جو ہے surrounding میں یہ country ہے جسے بھاماس کہتے ہیں وہ بھی امریکہ کے neighboring میں ہی آتا ہے لیکن تھوڑا دور ہے یہ بھاماس country ہے جس میں سے tropic of cancer گزرتی ہے اور یہ دو کنٹریز سے صرف North American continents میں سے ہیں جن میں سے یہ گزرتی ہے اس کے بعد next continent جس میں سے tropic of cancer گزرتی ہے وہ ہے African continent اور اس کا first country جو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں yellow color میں اس کا نام ہے Maritania تو Maritania is the first country of African continent جس میں سے tropic of cancer گزرتی ہے دوسرا country اس کے ساتھ آپ کو light orange color میں آپ کو نظر آتا ہے اور اس country کا نام ہے Mali اور اتفاق سے دونوں کا نام جو ہے وہ M سے start ہو رہا ہے اس کے بعد یہ green portion میں اگر آپ دیکھیں green color میں تو third country ہے that is a comparatively major country of African continent اور اس کا نام ہے Algeria یہ کافی بڑا ملک ہے African continent کے حوالے سے اور اس کے ساتھ جو neighboring country ہمیں یہاں پہ yellow color میں نظر آتا ہے اس کا نام ہے Niger اور Niger اور Algeria اگر ہم دونوں کو pronounce کریں تو ان میں کافی جو ہے similarity نظر آتی ہے Niger and Algeria تو دو ممالک اس حوالے سے ان کی مماسلت بنتی ہے ان کی نیم کی حوالے سے تو کافی اچھا combination بن جاتا ہے Algeria کے بعد جو اگلا country جس کے اوپر جو ہے یہ tropic of cancer جس سے گزرتی ہے وہ yellow color میں آپ کو نظر آتا ہے یہ بڑا important country ہے اور اس country کا نام ہے جناب Libia یہ Libian country ہے جس میں سے Algeria کے پاس جو ہے tropic of cancer گزرتی ہے جبکہ اس کے ساتھ Algeria اور Libia کے نیچے اگر ہم آتے ہیں equator کی طرف جو country ہمیں نظر آتا ہے وہ نائجر کلاتا ہے تو Algeria, Niger and Libia ان تینوں names کے حوالے سے اگر ہم ان کو pronounce کریں تو ان کے names کے حوالے سے ایک combination ہمیں مرزر آتا ہے Algeria and Niger دونوں کا جو root words یا جو sounds ہے وہ ایک طرح کی ہوتی ہے تو اس طرح ہم ان کو زینشین کر سکتے ہیں جیسے ماریتانیا اور مالی میں آپ دیکھیں تو دونوں M سے start ہو رہے ہیں Algeria, Niger, Libia pronunciation کے حوالے سے ان کا بڑا اچھا گروپ بنتا ہے تو اس طرح آپ ان کو زینشین کر سکتے ہیں تو Libia کے بعد اگلا country جس میں سے tropic of cancer گزرتی ہے وہ Libia کا neighboring country ہے یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے Red Sea کے بالکل border پر واقع ہے اور اگر اس کے اس side پر آپ دیکھیں تو آپ کو Mediterranean Sea نظر آتا ہے اور Red Sea اور Mediterranean Sea کا جو link آپ فرام کرتا ہے وہ ملک ہے Egypt جس میں سے یہ گزرتا ہے تو یہ والے countries جتنے بھی ہیں ان کا تعلق African continent سے ہے اور اگر ان کی تعداد کی بات کی جائے تو six countries are from African continent افریقہ سے چھے ممالک ہیں جو کہ tropic of cancer کے اوپر بیس کرتے ہیں اگر ہم ان کو گروپ بنانا چاہیں تو جناب آپ اس کو گروپ بنا سکتے ہیں ماریتانیا اور مالی یہ دونوں ایم سے سٹارٹ ہو رہے ہیں یہ دونوں گروپ کے صورت میں آپ ان کو جانشین کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ Algeria, Niger اور Libia یہ تین ممالک جو ایسے ہیں جن کے نیمز کے عوالے سے اگر ہم pronounce کریں تو ایک جیسی آواز نکلتی ہے ہم آواز ہیں pronunciation کے عوالے سے Niger, Algeria and Libia اور Libia کے ساتھ ہی جو last country ہے جو افریقہ کے border پہ واقع ہے Red Sea اور Mediterranean Sea کے ساتھ اس کی boundaries لگتی ہیں تو یہ ہے Egypt تو اس طرح کل ملا کے چھے ممالک ایسے ہیں جو کہ tropic of cancer پہ واقع ہے اور ان کا تعلق افریقہ continent سے ہے جناب افریقہ continent کے بعد جب ہم Red Sea cross کرتے ہیں تو جو first country آتا ہے کافی major country ہے تو Red Sea کے اس سائٹ پہ جو bordering country ہے وہ Egypt ہے اور اس سائٹ پہ جو افریقہ ایشیا والی سائٹ پہ جو first country آتا ہے وہ آپ کو پتا ہے وہ بڑا مشہور ملک ہے سعودی عربیہ تو یہ سعودی عربیہ سے گزرتی ہے تو سعودی عربیہ کے neighboring countries کی بات کیجئے تو UAE اس کا چھوٹا سا neighboring country ہے اور UAE کے ساتھ ایک اور ملک لگتا ہے جیسے امان کہتے ہیں تو سعودی عرب UAE اور امان جو ہے یہ تینوں ممالک بلکل ایک دوسرے کے neighboring بھی ہیں اور تینوں میں ایسے tropic of cancer گزرتی ہے تو ان تینوں کو آپ نے گروپ کے صورت میں یاد کرنا ہے اس کے بعد جب یہ Middle East कراس کرتی ہے تو next country جو آتا ہے کافی بڑا اور major country ہے that is India جو کہ ساؤتھ ایشیا میں ہے اور انڈیا کے بعد جو neighboring country اس کے ساتھ آتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بنگلہ دیش ہے جو کہ سابقہ مشرقی پاکستان ہے اور اس کے بعد انہیں دیکھتے ہیں تو اس کا neighboring country ہے تو اس طرح یہ ممالک جو ہے یہ topic of cancer کے اوپر base کرتے ہیں جن کا تعلق ایشیا سے ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایشیا سے کتے ہیں ممالک ہیں جو کہ اس line کے اوپر واقع ہیں تو یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہے سعودی Arabiya سعودی Arabiya کے بعد دوسرے number پہ ہے UAE اور Oman یہ تینوں ممالک جو ہے گروپ کے صورت میں ہے یہ تین ممالک ہو گئی اس کے بعد انڈیا میانمار یہ دیکھتے ہیں اور بنگلہ دیش یہ تین ممالک آپ دیکھتے ہیں تو بلکل لیبرنگ کنٹری ہے انڈیا میانمار اور بنگلہ دیش تو یہ تین اور تین چھے کنٹریز ہو گئے اور پھر چائنا اور تائیوان یہ دو کنٹریز ہو گئے ان کا گروپ بنا لیں تو اس طرح ایشیا سے آٹھ کنٹریز ہو گئے ہیں جو کہ tropic of cancer کے اوپر base کرتے ہیں اب یہاں پہ ایک اور چیز ہم دیکھ لیکھتے ہیں تو number of countries جو سب سے زیادہ ہیں maximum number of countries on tropic of cancer are from Asian country that is Asian continent so maximum number of countries that are on tropic of cancer from Asian continent and the number of these countries is 8 تو آٹھ ممالک ہیں جو اسیا سے ہیں جو کہ tropic of cancer کے اوپر base کرتے ہیں تو یہ سوال بھی بنتا ہے کہ سب سے زیادہ countries کس continent سے ہیں جو کہ tropic of cancer کے اوپر ہیں تو اسیان continent ہے تو اس کے بعد جو دوسرا continent ہے جس میں سے number of countries second number پہ آتے ہیں وہ ہے افریقہ اور افریقہ سے چھے ممالک ہیں اور یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے ماریتانیہ اور مالکوں ہم نے گروپ کے صورت میں دیکھا ہے اس کے بعد الجیریا نائجر اور لیبیا ان تین ممالکہ ہم نے گروپ بنایا ہے اور پھر ایجپٹ جو ہے یہ نیبرنگ کنٹری ہے سعودہ بھی عربیہ کے اور ریڈ سی کے اس پار ہے تو اس طرح یہ چھے ممالک ہیں جن کا تعلق افریقان continent سے ہے جبکہ نارتھ امیرکہ سے صرف دو ممالک ہیں جو کہ اس طرپک آف کینسر کے اوپر ریڈائی کرتے ہیں ان میں میکسیکو ہے اور بھماس ہے اگر ہم ٹوٹل نمبر کی بات کریں تو سکسٹین کنٹریز ہیں جو کہ طرپک آف کینسر کے اوپر بیس کرتے ہیں اب ہم ان کنٹریز کو ایک اور پرائے میں دیکھتے ہیں ان کیوں کو ایک اور اسسوسییشن بناتے ہیں تاکہ سوالے سے جو فگرز ہیں وہ ہمارے ذہن میں اچھے طرح سے ریفرش ہو جائیں اور ہمارے ذہن میں اچھے طرح سے ان کے کمبنیشن بن لائیں تو ٹوٹل نمبر آف کنٹریز جو کہ ٹوپک آف کینسر کے اوپر بیس کرتے ہیں وہ سکسٹین کنٹریز ہیں اب وہ سکسٹین کنٹریز کہاں کہاں پائے جاتے ہیں تو سب سے پہلا جو ہے وہ نورت امریکن کانٹیننٹ ہے ہم نے دیکھا اس سے دو ممالک ہیں جو کہ اس کے اوپر بیس کرتے ہیں ایک ہے میکسیکو اور دوسرا ہے بھماس یہ دونوں کنٹریز جو ہیں ایک میکسیکو جو ہے وہ یو ایس سکر نوی برنگ کنٹری ہے اور کیرابین سی کے ساتھ جو ہے وہ بھماس لگتا ہے تو یہ دو کنٹریز ہیں جو نورت امریکن کانٹیننٹ کے ساتھ ایسوسییٹڈ ہیں اس کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ افریقن کانٹیننٹ آتا ہے جس میں سے چھے کنٹریز ہیں اور یہ چھے کنٹریز ہم نے دیکھے ہیں جناب ماریتانیا اور مالی یہ دونوں ایم سے سٹارٹ ہو رہے ہیں تو اس کو ہم یہاں پہ ایک گروپ کی صورت میں دیکھتے ہیں اس کے بعد الگیریا نائجر اور لیبیا یہ تینوں ہم کو مالک ہم نے ایک گروپ کی صورت میں دیکھے ہیں اور پھر ایجپٹ جو ہاں یہ لاسٹ کنٹری ہے جو ریڈ سی کے جو ہے وہ بانڈری پہ پر بھارتے ہیں تو یہ کل ملاکت چھے کنٹریز ہیں جو کہ افریقن کانٹیننٹ کے ساتھ جن کا تعلق ہے جبکہ تھرڈ نمبر پہ ہے ایشیا اور ایشیا سے سب سے زیادہ کنٹریز ہیں جو کہ ٹاپک آف کینسر کے اوپر بیس کرتے ہیں اور نمبر ہے ایٹ اب یہ ایٹ کنٹریز ہم کس طرح اس کو گروپ کریں گے سعودی عرب یا یو اے ای اور امان جو ہے یہ تینوں ممالک بلکل ایک دوسرے کے نیبرنگ کنٹریز ہیں اور اس حوالے سے یہ میڈی لیس کے بڑے امپارٹنٹ کنٹریز ہیں مسلم کنٹریز ہیں تو یہ ان کا گروپ بنا لیں اس کے بعد انڈیا بنگلہ دیش اور میان مار کر دیکھیں تو یہ تینوں کنٹریز جو ہے بلکل آپ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کی بانڈریز ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہیں تو اس طرح سے ان تینوں کو آپ ایک گروپ بنا لیں جبکہ اس کے بعد چائنہ اور تائیوان کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی بلکل نیبرنگ کنٹریز ہیں اور دونوں کا اپس میں نیبرز بھی ہیں اور دونوں کی ایسوسییشن ہے تو اس طرح یہ تین گروپ آپ بنا لیں ایشین کانٹیننٹ کے حوالے سے پہلیلہ گروپ جو ہے وہ سعودی عربیہ یو ای اومان دوسرا انڈیا بنگلہ دیش اور میانمار اور جبکہ تھرڈ وان اس چائنہ اور تائیوان تو اس طرح اس گروپ کے صورت میں آپ ان کو یاد کر سکتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ دولہ ریکیپ کر لیتے ہیں کہ نمبر آف کنٹریز کن کن کانٹیننٹ سے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ لیتے ہیں تو نمبر آف کنٹریز جو سب سے کم ہیں وہ نارس امریکہ سے ہیں یہ دو کنٹریز ہیں صرف اس کے بعد جو سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے جناب آفریکن کانٹیننٹ ہے اس میں سے سکس کنٹریز ہیں جبکہ سب سے زیادہ جو کنٹریز ٹاپک آف کنسر کے اوپر بیس کرتے ہیں وہ ایشن کانٹیننٹ سے ہیں تو یہ ملا کر آٹھ کنٹریز ہوتے ہیں اور ان آٹھ کنٹریز کو ملائیں تو پھر ٹوٹل نمبر آف کنٹریز جو بن جاتے ہیں وہ سکس ٹین کنٹریز ہیں جو کہ ٹاپک آف کنسر کے اسوسیئیٹڈ ہے یا ٹاپک آف کنسر جن میں سے گزرتی ہے آج کے سیشن اپنی افتتام کو پہنچا آج کے سیشن سے آپ سے اجازت چاہوں گا اور آنے والے سیشن میں کسی مزید ٹاپک کے اوپر آپ کی خدمت میں ویڈیو لے کے حاضر ہوں گا اب نمبر سارا خیار رکھی گا تینکیو واری مچ فور واشنگ اللہ حافظ